فلیکسیبل سولر پینل، فولٹنگ والا سولر پینل یہ وہ سولر پینل ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے آپ فیس بک اوپن کریں، یوٹیوب اوپن کریں یا ورچ اپ اوپن کریں آپ کو ایک ہی چیز بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ دیکھنے کو ملے گی وہ ہے فلیکسیبل سولر پینل کیا اس ٹیکنالوجی کے آتے ہی سولر پینل کی قیمتیں زمین پر آ گئی ہیں کیا اس ٹیکنالوجی کے ایک سولر پینل کو استعمال کر کے ہم ایک ائر ایڈیشن چلا سکتے ہیں اور کیا یہ دو سولر پینل ملکہ ٹیوول اور آٹا چکی چلا سکتے ہیں یا نہیں ایٹوزی سولر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حقیقت پر مبنی آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں بتائیں جو ریالیٹی پر مبنی ہوں نہ کہ سنسنی خیز ہوں آج کی ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تب ہی آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوگی اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں پہرے دوستو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جو فلیکسیبل سولر پینل ہے یہ سولر پینل کی سب سے پہلے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فلیکسیبل سولر پینل کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے میں آپ کے سامنے چل رہا ہوں میں اس کو جو ہے وہ فولڈ کر کے چاہے کار میں کسی پاری علاقے میں لے جاؤ سمندر دریائے جہاں پہ دھوپ ہے آپ اس کو بہ آسانی لے جا سکتے ہیں لیکن یہ سولر پینل جس طرح لوگوں کو بتایا جا رہا ہے گمراہ کیا جا رہا ہے اس کا ایسا ریالیٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے کیا یہ سولر پینل کام نہیں کرتے تو اس کا جواب ہے بلکل کرتے ہیں اور یہ اب نہیں بہت عرصے سے استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سولر پینل کو ایوو میٹر کے ساتھ ڈی سی وولٹیج پر کنیکٹ کر دیا ہے یہ سولر پینل ہمیں بھی اٹھتیس سے اکتالیس وولٹ فرام کر رہا ہے اگر اس وقت چکے سڑھے چار پانچ بجے کا ٹائم ہے اس کے امپیرز کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک امپیر ہمیں دے رہا ہے اور اگر اس کے پیک ٹائم کی بات کی جائے تو یہ جو ہے ہمیں تقریباً تین سے چار امپیر دیتا ہے یعنی یہ بیس فٹ کا اتنا لمبا سولر پینل جو ہے صرف ایک سو اٹھائیس وٹ کا ہے بہت سے گروپس میں بہت سی جگہ پر چھا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہزار وٹ کا سولر پینل ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جتنے بھی دنیا میں سولر پینل موجود ہے جس میں جن کو لونجی ٹرینا جے اے کوم لونجی آسٹر اینرگی تمام جتنے بھی سولر پینل ہیں وہ ہمیں میکسیمم چاہے انٹائپ ٹیکنالوجی ہو جو مرضی ٹیکنالوجی ہو ہمیں بائیس سے چوبیس پرسنٹ ایفیشنسی بالے مل رہے ہیں اور ابھی تک جو پاکستان میں یا دنیا میں جو ریسرچ ابھی تک ہوئی ہے سولر پینل پہ وہ انتیس پرسنٹ تک سولر پینل ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں انتیس پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو فیصد سولر پینل کی ایفیشنسی کا مطلب یہ ہوگا کہ جس دن ایک میٹر کے اندر ایک ہزار وات کا سولر پینل آئے گا اس دن ہم کہیں گے کہ سولر پینل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی والا آ رہا ہے لیکن یہ جو چھوٹا سا سولر پینل دکھا کر یہ ادھر لائیے گا لیکن یہ جو چھوٹا سا سولر پینل دکھا کر سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلائی جا رہی ہے جس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں بھی بھی بتا رہا ہوں جس کو یہ سولر پینل دکھا جا رہا ہے یہ سولر پینل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ ایکس رے کور ہے اور اس کے اندر ایک پیپر لگایا گیا ہے یعنی آپ لوگوں کو بتانے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایسا کوئی سولر پینل ابھی تک نہ دنیا میں آیا ہے اور جب آئے گا تو تب آپ لوگوں کو بتائیں گے ہاں ٹیکنالوجی کی بات اگر ہم کرے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے کہیں مونو کرسلائن آیا پولی آیا اس کے علاوہ پرک ٹیکنالوجی آیا ہارف کٹ سل آیا پی ٹائپ آیا این ٹائپ آیا این نیٹ آیا ایچ جیٹے ٹیکنالوجی آیا یہ چیزیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹیکنالوجی آ گئی اور اس نے سولر پینل کا توڑ نکال دیا چیمتے کم ہوئی ہیں میں اس بات کو اگری کرتا ہوں جس کا فیکٹر یہ سولر پینل جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور کافی فیکٹر ہیں جو کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پرائز آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی ٹیک ہے ایک تو چائنا نے بہت زیادہ پروڈکشن کر لی تھی جو یورپین کنٹری میں اس نے ایکسپورٹ کرنا تھا وہاں پہ یورپین کنٹریز نے ان سے لینے سے انکار کیا انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگا لی اتنی زیادہ پروڈکشن تھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ایک تو کام ہونے کی قیمت کام ہونے کی وجہ یہ ہے دوسری کافی فیکٹر ہیں میں آپ کو جرنل وہ بتا رہا ہوں جو ایک عام شخص جس کو آسانی سے سمجھ سکے دوسرے نمبر پر یہ فیکٹر ہے کہ یہ جو جتنی بھی ڈیلیوریاں ہونی تھی جو چائنا کی نیشنل ہولی ڈیز ہیں اس سے پہلے ہونی تھی لیکن یہ مال انہوں نے 22 تریقے بعد ڈیلیور کیا ہے چائنا کی نیشنل ہولی ڈیز جو ہے 22 فروری کے بعد فتم ہوتی ہے تو اس کے بعد جب انہوں نے بھیجا ہے تو یہاں پہ جب مال پہنچا تو رمضان شریف تھا نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرتے وہ روزے اور رمضان شوپنگ میں ایچ شوپنگ میں ان میں ہی لگے رہتے ہیں تو اس وجہ سے سولر پینل کی ڈیمانڈ میں کمی تھی کاشکاروں کی بات کی جائے تو گندم ابھی فائنل سٹیج پہ ہے ابھی تک ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں یعنی ابھی کچھ مہینے کے بعد گندم وغیرہ جب وہ اٹھائیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس پیسے آئیں گے تو ڈیمانڈ بڑے گی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے پرائز میں کمی وجہ ہوئی ہے اور اس طرح کی فیک نیوز یوں ہے ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے جو ہے پروڈک دکھا کے بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا ایٹوزی سولر نے اس کو بھی ایکسپوز کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہم آپ لوگوں کو جو ہے اس پروڈک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو یہ جو تکنالوجی ہے یہ حقیقت میں ہے لیکن یہ کوئی نئی تکنالوجی نہیں ہے میرے پاس یہ بچھر ہے تقریباً تین سال پہلے ہی آیا ہوا ہے اور یہ دس سال پرانی تکنالوجی ہے آج کل اس تکنالوجی کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہے ہیں یہ ریالیٹی ہے جو ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور ہمیشہ سے ریالیٹی شیئر کرتا رہے گا بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں بھیر ساری کامیابیاں ترقیہ اطافرمایاں ملتے ہیں نیکس پیسی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار